جائیں دوستو یہ واہ گروہ ڈیری تاج پر رول دھدھیانہ پنجاب میں ہے مشال جی اور عمید جی جو اس کا سنچالن کرتے ہیں آج ان کے بس جو کسان آئے ہوئے ہیں بہت شکریدنے کے لئے ان سے کریں گے ملاقات اور ساتھ میں ان سے بھی کچھ کریں گے گیان کی باتیں اور دکھائیں کے گائے جو انہوں نے کھڑی دی ہیں مہاراستر کی ہے سب جگہ مہاراستری جائیں گے سب جگہ مہاراستری جائیں گیا آنا بھی چہیئے چلو دودھ کی ڈیمانڈ ہے گائے اچھی جا رہی ہے بریڈ بھی اچھی جا رہی ہے سب جگہ جا رہی ہے انگل لیکن جادہ مہاراستری جائیں گے جی انہوں نے کھڑی دیا کہیے ہیں تو کس نے کھڑی دیئی ہے آگے آپ. سچین دیوکار. ان کے پاس پہلی بار آئے۔ پہلی بار آئے۔ کتنے گائے کھری دی آپ نے؟ میں نے تین گائے کھری دی ہے۔ کتنے پیسے لگایا۔ میں نے تین لاکھ روپے لگایا۔ تین لاکھ روپے۔ جازو تمہیں لے لئے ان کو؟ انہوں نے نہیں لیا۔ کیوں؟ ان کی طریف پہنگ کر رہا؟ انہوں نے لیا نہیں تو طریف کیا کرنی ہے؟ کہ وہاں لے ہیں۔ کتنے دودھوالی ہیں؟ یہ دودھ تو ہمیں پچیس کے آگے ہی بتایا یہ جو گمائی ہے اس کو تیس باتیس لٹر کا بتایا آپ کیا مان کیا کہتا ہے وہ جو دے گے ہمارے پاس وہ مانیں گے نہیں تو آپ کو انباب ہے نہیں میں تو پہلی بار آیا ہوں پہلی بار آیا ہوں تو تینگ نہیں نہیں پہلے پیسے انہوں نے گائی رکھی گائی رکھی گھر میں ہے تو یہ تیس لٹر والی سمال لوگ ہے سمال لیں گے گھر میں بھی ہے تیس لٹر پڑے تو میں فوس سے ریٹائر ہوں فوس سے ریٹائر ہے تو پھر تو سیدھا کر دیں گے پہیمانی کریں گے تو بھی چلے گا کوئی بات نہیں ان کے دل کو اچھا لگے تو کر لیں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو فوس سے ریٹائر ہے کب ریٹائر ہو 2018 2018 کہاں تیناتی تھی تیناتی تو یہاں پٹیالا میں تھا چھے سا اچھا پھر پالمپور میں تھا اور بکانیر میں تھا جائپور میں تھا کھیتی بھی ہے کھیتی ہے اتنی پچھے سے اکڑ کے لگ بھول کیسے لگے یہ آدمی بہت اچھا ہے آدمی کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کھانا کھانا کھڑا لے تھے کھانا کھڑا لے تھے کوئی پیسے زیادہ کھائیں گے تو دینے بھی پڑیں گے تو یہ کونسی بیعت کی ہے یہ ہمیں بتایا دوسرا یا تیسرا بیعت تیسرے کی لگتی ہے نہیں ہے تو دوسرے کی ہے تھوڑی کروس میں دانت پورے تو تیسرے میں تیسرے میں مان لو تو بھی کوئی دکت نہیں ہے وہ مالک دوسرے ہی بولتا تھا ہم تو ویسے ہی ورطان آپ کر رہے تھے کب تک بھی آئی گی ابھی دس دن لے لے گی گائے بہت اچھی ہے جو کروس ہے نا اس میں سائی وال کا جرسی کا چفتین کروس کی گائے بہت کم ایسی ریئر بریڈ میں تیس پلس ہی چلے گی پینٹیس بھی دے لے گی فینٹ اس کی پانچ آئے گی ساڑھے چار دار آٹھ چار لگایا تم نے ایک لاکھ رویہ لگایا ایک لاکھ رویہ لگایا مانگا تو ایک تیس چالیس مانگتا تو اس سے گیا پر انکل گائے کی تیسری بیانت کی ہے تیسرے بیانت کی بھی لگا لو دودھ بھی پینتیس لٹر دینا ہے تیس کے بار ہی چلے گی جو اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے مہاریشتر وہاں جا کے بھی آئے گی وہاں جا کے دس دن بعد بھی آئے گی سیمن کا نہیں کچھ پتا انکل اس کا ایسے جھوٹ نہیں مانا نمشکار آپ کا کیا نام ہے میرا آجنگ کے نام ہے آجنگ کے شنگاڑی مہاریشتر ساتارہ 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 ان کے پہلی بارا ہے کیسے آگے ہیں ان کا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے آیا ہے یوٹیوب پہ دیکھ کے آیا ہے یوٹیوب کے حساب سے خیلد ہوگا اپنے حساب سے اپنے حساب سے چاہے ہیں اب یوٹیوب چھوڑ دو نا اب ان کے اپنی مرضی سکھے ہیں ان کو بتا دیا یوٹیوب پہ یہ ایسے ایسے گائے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اپنا دماغ لگانا ایکچوال میں انکل یہ نو بندے آئے تھے ٹوٹل جن میں سے تین بندے کل واپس چلے گئے رات میں ستیش بھائی اور وہ دو آدمی اور تھے میں ان میں ستیش بھائی ہے آپ کلنا بڑے ہیں میں گریجوشن ہیں بی ایسی گریجوشن نہیں کرتا ہے میرے کو بزنیس کا بہت اچھا لگتا ہے بزنیس کی نہیں نوکری نہیں کی ابھی تک نہیں کی بی ایسی کہاں سے کی کیمیسٹری سے کی کہاں سے ساتارہ سے اس کا کیا دام لگا ہے آپ نے میرے کو ٹریولنگ کے ساتھ پاؤں نے دو لاکھ کو ملی ہے یہ ہاں اوہ انکل انہوں نے چھے گائے لیے ایک ساتھ سے ایسے گنتا ہے کہ کھرچہ ڈال کے بیس ہزار کھرچہ پڑتا ہے گائے پہ پندرہ پڑتا ہے نہیں انکل بیس پڑتا ہے تم ٹریک میں اسے لیتے ہوگا وہاں میں نے بھی ان کو بولا تھا کل کہ یار پندرہ پڑتا ہے یہ بولتا ہم جہاز سے آئے ہیں اس کا بھی کھرچہ گنتے ہیں لوگ جہاز میں پانچ ہزار کی ٹکٹ چھے ہزار کی وہ بھی یہ بولتے گائے پہ ہی پڑے گا کتنا دودھ دے گی ہے دودھ دے گی چالیس پلاس پانچالیس پہ بہت اچھے فارم کی آپ کے پہلے ہیں پشو نہیں میرے پاس ہے اب شروع کرو گئے پہلے نہیں ہے کوئی ایک اس کے ساتھ ہے تو تم کو کیسے معلوم کی ہے دودھ دے گی اتنا کتنا دودھ دے گی ہے دودھ انکل اس نے پانچالیس چالیس پلاس ہی دینا ہے دے دے گی تم کیسے سوال ہوگا وہ دیکھتی بھی اچھی ہے اس لیے لگتا تو صحیح بات اب انہوں نے بتا دیا تم نے پیسے اتنے لگا دیا لگا دیا وہاں جا کر کہ کوئی یہ تو ایک مشین ہے تھوڑا سا گڑھوڑ ہو گیا پھر تو گڑھوڑ ہو جائے گا کام تو سنبھال ہو گئے کیسے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں سنبھال لے گا ابھی گھر پہ گائرہ کیا ہے پہلے ایک دو ہے کھنے جادہ نہیں ہے پر وہ سادہ ہے پورا مطلب بیاد کونسی ہے دوسرا بیاد ہے پہلے میں کتنا دیا اس نے پہلے میں اس نے فورٹی پلاسی دیا میں نے تو فورٹی کے باہر ہی بولا آپ کو پہلے میں اس نے چالیس لیٹر دو دیا ہے خود یہ پلیٹ کیا ہے آگے اس کو ڈینمارک لگا ہوا ہے چالیس اکس سولہ کتنا سمیں سمیں اس کا ایک منہ باقی ہے اچھا اس کو ایک بات بتاؤ ہاں جی انکل اس نے نا ایکچوال سوا تین لاک کی دو گائے لیے صحیح ہے اس میں سے اس کو اتنے کی گنتا ہے دوسری کو کم گنتا ہے ایسے کر کے اس نے بنایا بریڈ میں ہے بریڈ میں بریڈ میں کن کی ہے یہ یہ ستیش بھائی چلے گئے ہیں وہ گاؤں چلے گئے ہیں تو چھے گائے ایک ہی فارم سے لیا ہے انہوں نے ستیش بھائی چلے گئے پہلی بار آئے تھے تم نے کتنا لوٹا انکل ایک بات بتاتا ہوں اب لوٹنے کی کمانے کی بات بتاتا ہوں آپ کو صحیح بلکل آج آپ نے بہت بار بات کیا اچھا بھی نہیں لگتا بات سن لو اب بارہ سال سے میں رنٹ پہ رہتا ہوں میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے اب میری بات سنو سونے گے تمہاری جو آدمی اپنی کم ہی نہیں سن سکتا سمجھے تو وہ کبھی سفل نہیں ہوں اور جو چاپنوسی والا آدمی تمہیں آئے گا تم کو ٹپ ہو جائے گا ہم ساری باتیں تمہاری کھول کے بتا دیتے ہیں صحیح ہے پہلے یہ بتا یہ گائے جو ہے ہم کیا دام کی ہے یہ انکل ایک بیس کا بھاؤ لیا ہے چھے گائے ایک ہی فارم سے ایک لاکھ بیس زیادہ ہر گائے ہاں ہر گائے دودھ کتنا دے گی؟ دودھ انکل اس نے پنتالیس لیٹر دیا ہے پہل بیتری نے اب یہ پچاس کے نیڑ گیڑ دودھ دے گی تم کو کیسے بتا پچاس ہے؟ ابھی انکل یہ گائے ساڑھے ساڑھ مینے کی گابہ انکل یہ بہت جبر فارم سے آئی ہے فارم جبر ہے نا؟ گائے بھی بہت اچھی ہے اس کا سمن کا اس کا ڈائٹ کا بہت اچھی گائے چھے کی چھے پرگرینڈا ہے اس میں سے ایک فرسٹ لیکٹیشن کی ہے پانچ گائے دوسرے بہتر کی ہے مطلب سیکسیمن ہے اس میں سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کون کونسی اس کو تو کنوینشل ہی لگا ہے اس میں سے ایک فرسٹ لیکٹیشن کو سیکسیمن لگا ہوا ہے اور دو گائےوں کو سیکسیمن لگے ہوئے ہیں پورا ریکارڈ سٹیش بھائی کو دیا ہے توتکی بخار ہوتا ہے ہاں جی تو وہ کہتے ہیں کہ بیانت کے دو تین دن کے اندر ہی آتا ہے وہ جاتا ہے وہ کیوں؟ جیسے عورت کو ہم اندر بند کر کے رکھتے ہیں جب ڈیلیوری ہوتی ہے گائےوں کو ہم بار کھلا کرتے ہیں ٹریولنگ کرا رہے ہیں اس میں انکل ہوا لگ جاتی ہے اس کو سو تک بولا جاتا ہے چاہے انگلیش میں اس کو ملک فیور بولو اسی لئے ہم گائےوں کو جیادہ تر جیسے گائے نے تاجہ بچہ دیا میلی پڑ گیا اس کے پاس کیلپ جیل یا سپیڈ اپ کچھ انرجی ڈولپ کی چیزیں دیتے ہیں ٹونوں کا انجیکشن دیتے ہیں یا کیٹاسول لگتا ہے اس میں کی ملک فیور نہ ہو اسی لئے ہی ہم گائے کو کم دودھ نکالتے ہیں انکل پریکٹیکل ہے نا کافی سالوں سے یا اسی ہی ہم کو بتاتے رہے ہیں انکل پچیس چھبیس سال تو میرے کو اسی کھیتے میں کہنے تو تم خود نہیں ہو پچیس چھالیس سال عمر ہے میری تیس طریق کو چھالیس وہاں لگتا ہے یہ انکل ابھی ایک مینے سے اوپر ٹائم باقی ہے یہ اگلی آگئی یہ اگلی آگئی سیکنڈ جب بہت پڑھے لکھے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کتنے لوگ اس کام میں لائے سابر کیا تمہیں بہت بندے ہیں انکل روج ڈیلی کر رہا ہوں اور اتنا کام ہونے کے بعد سٹریس ہونے کے بعد کبھی کسی کا فون نہیں مس کرتے کبھی کسی کو علاج بتانے میں دیری نہیں کرتے کون تو اٹھاتے نہیں کسی کو ہمارا نہیں اٹھاتے انکل کیا ہوتا بیزی پر چلتا ہے اس ٹیم کم سے کم پچاس فون تو ایسے آتے ہیں کسی کی گارہ بیمار ہو تم کو اس نے پوچھنا ہے لڑکوں کو میں علاج بتاتا ہوں یہ پیور میں ہے گائے ہاں پیور میں ہے کیسے پتا چل جاتا ہے انکل یہ بریڈ دیکھو آپ پیشا چوڑا ہے کیمرے پچھا چوڑا لمبائی سپین سپائن اوپر کی لیکز کان چھوٹے چہرہ بتا دیتا ہے گردن پہ بلکل جالر نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ چیزیں ہیں اگر جالر ہوگی تو کراوس میں چلے گی کراوس میں چلے گی یہ کتنا دودھ دینے والی ہے ہاتھ پر تو اس کے بتانے ہیں نہیں 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 انکل وہ کیا فارم کی گائے ہیں ایک کھلی گائے ہو رہتی ہے اسی لئے جلدی کابو میں بھی نہیں آتی ویڈیو بنانے میں ان کو رسی تو پڑتی نہیں ہے دودھ انکل اس نے ترتالیس چوالیس دیا ہے پہلے میں ہاں جی اتنی بڑی گائے دیرو وہ تو پہلی بار آئے ہیں تمہارے پاس وہ انکل اس کے پشو ہیں نہیں ہاں ہاں نہیں ہے ہے ستیش بھائی کے پاس ستر گائے آل ریڈی ہے بھائی کے لئے تھے کیا بھاؤ بتایا بھاؤ انکل اسی ایک بیس کے بھاؤ میں ہے ایک بیس میں ہاں دی ہاں دی ass pueblo بریوڈ باس 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 اونسا برید ہے اونسا بریڈ جس کو بولتے ہیں اس کا بھی ایک بیس ہے اس کا ایک بیس نہیں یہ زیادہ پیسے کیا گائی کتنی دودھ دیں گی ہے یہ انکل اس نے بھی پنتالیس لیٹر دودھ دیا ہے پہلے میں اب یہ دوسرے میں بچہ دے رہی ہے لیکن اس کا چھے مینے کا گیپ ہے بیچ میں اس نے کنسیو نہیں کیا تھا دانت دانت تو پورے کر گئی ہے پر وہی چھے مینے کے گیپ پہلے نہیں ہوئی تھی ابھی سات مینے وہ فارمر کا نقصان ہو گئی ایک بات ہو رہا ہے انکل جو نئے فارمر ہیں جو مطلب پرانے فارمر ہیں جو نئی تقنیق ہے انہوں نے مطلب جو کنسیو کرنے کا ایک ٹائم اپنا فکس کی ہے یہ بچے مارچ تک دے دیں گی بہت ہو بہت صحیح ہے کیا دینا چاہیے کی سمیں پر کنسیو کرے کرے فیڈنگ کیسی ہونی چاہیے فیڈنگ انکل جبردستی ہونی چاہیے ملڈرل مکچر ٹاکسین وائنڈر اور بائی پاس فیٹ بائی پاس فیٹ کا تو چلو دودھ کا کام ہے یہ ملڈرل کی وجہ سے ہے مین کام کب ہوتا ہے جب گائے نے تاجہ بچہ دیا میلی پڑ گی اس کی واشنگ ہونی چاہیے دو بار اکیس دن کے بعد جب پہلی ہیٹ آتی ہے تب جب دوسری آتی ہے تب دو بار واشنگ ہوگی آپ کی گائے نون پرگننٹ رہے گی نہیں ہوئے گی ہوئے گی یوٹریس مجبوط ہونا چاہیے اگر یہ گائے اگر مشیہ دیتی ہے تو ان سب سے زیادہ اس کی مہنگی پکے گی مہنگی پکے گی مہنگی کیا کریکٹری بہت جبر آئیں گے ہم نے پیشری ویڈیو پر اچھی بنوائی تھی تو تب ہی تم لوگوں کی پھر ہوا خراب ہو جاتی ہے نہیں نہیں تو چینل میں پہلی پانچ ویڈیو چل رہی ہیں ہاں ہم نے تم کو میسے بھیجا تھا اس میں تین جو ہیں بائیکر اوڈری کی بہت بہت قربہ انکل یہی لوگوں کا پیار ہے آپ کا سنیوگ ہے چلو پرماتما کرے ان لوگوں نے بھی پیسہ خرچہ کیا انکل انہوں نے بھی لاکھوں روپے لگائے ہیں ان کے کامانے ہاں شب کامانائے رکھنے چاہیے جو ہم نے پیلیٹ فرم تیار کر دیا ہے تیار کر دیا وہ اور کوئی جلدی کر نہیں سکتا کر نہیں سکتا یہ بات ہو لیکن ہوا نہیں ہوا نہیں ہے انکل اس کے لئے ایفرڈ کرنے پڑتے ہیں بھاگ دوڑ کرنے پڑتے ہیں کسی بھی اچھی بیلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لئے نیچے کی نیو مجبوت کریں یہ گائے کیسی لگی آپ کو گائے اچھے رنگ بھی بڑیا ہے سپید لگنے سے بڑیا تھوڑی ہوتا ہے ہاں بریڈ میں ہے انہوں نے بتایا ہمیں کوئی بریڈ کا اتنا پتا نہیں ہے اب انہوں نے بریڈ دینی مال لگی کتاب دیں گے اس میں ساری ہی بیماریوں کا بتایا ہے کم سے کم سو بیماریوں کا علاج بتایا ہے وہ کتاب کچھ دھیان سے نہیں پڑھ لے گا جلدی جلدی مار نہیں کھائے گا باقی سمپرک میں رہو ان لوگوں کے یہ تو پھونڈ اٹھاتے نہیں باقی سمپرک میں نہیں اٹھائیں گے تو یہاں جائیں گے یہ جو سفید گائے دکھا رہے ہو سفید رنگ نے جو اٹھاتی ہے انکل بہت اچھی بیوٹی کے علاوہ اس کا سٹرکچر بتا رہا ہے بھی میں کوئی بریڈ کی بجیوئی ہے پوری سات سات مینے کی گابن ہے سات کیے دو مینے لگا ابھی ڈرائی ہو کے اٹھی ہے ابھی دوسرا بیانتا پیور پہلے میں پنتالیس دی ہے پنتالیس ہاں اب جائے گی اوپر اب تو اوپر جائے گی ریٹ ریٹ وہی ایک بیس کے باو میں ہاں چالو کم جو اور نہیں ہے انکل ایکچلی اے بھی ابھی ڈرائی سے باہر نکلی ابھی شریر بنانا ہے اس کو ایک سوا مینا رہتا ہے ابھی بچہ دینے میں اچھا جی سوا مینا ہاں بہت اچھی گائے ہے کریکٹر کی آپ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں بتائیے جی اچھی گائے ہیں اب جب تم اگلی بار آو گے تو پھر تم بہت گیان لے کے آو گے یہ جو گائے تمہار پر جائے تم کو بھی گیان دیں گی یہ کیسے پالنا ہے گیان بھی دیں گی دودھ بھی دیں گی دودھ بھی دیں گی اگر تن من سے کرو گے کام ہاں ہاں ہار میں گھسے رہو گے پھر یہ ہے پیسہ برساتی رہیں گی اگر تم فارم سے نکل گئے پھر یہ نہیں برسائیں گی کتنا دودھ دیں گی دودھ انکل چالیس کے برساتی رہیں گی چالیس تک رہیں گی چالیس تک نیچے رہ گی نیچے رہ گی اٹھ تیس دے دے انتالیس دے دے چالیس دے دوسرا بھی آگا یہ بھی ایک بسم ہے نہیں بتائیے سر کتنے ایک پندرہ ملی ہے ایک پندرہ ملی ہے پانٹریس لیٹھ دودھ دے لیٹھ دے گی بتایا ہے بریڈ میں ہے بریڈ میں انکل ہے بتایا کیا ہے بھئیہ دینا ہی دینا ہی انہوں نے نہیں دینا تو اور کس نے دودھ دینا ہے اسی بریڈ نے نہیں دینا پھر ہم کو فون کر کے بتانا بھی جب یہ دودھ پہ آ جائیں گی ہم کو فون جول کرنا پھر ہم ان کی پول کھولیں گے یہ آپ نے لے لیے چوائش تو بڑیا ہے چوائش ابھی دیکھیں گے دودھ دے گی تبھی چوائش صحیح ہم مانیں گے وہ آپ نے کہتے ہیں نا کی پیسہ تم نے خرچا دل ہمارا دھڑک رہا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب سنبھال لیے پھر کامیاب ہے سنبھال لیں گے پھر کامیاب ہے پھر تو پیسے کا انت نہیں ہے پیسہ تم نکل جائے گا پھر دودھ سے کتنا دودھ دے گی یہ یہ تیس لیٹر بتایا کب تک بھی آج گی پندرہ دن کٹا سمیں سیکسول سیمن ہوگا سیکسول بتایا ابھی ملا لی ہے کچھ پانچ پرسنٹ امید ہوتی ہے کسی کی دس پرسنٹ کر دیتے ہیں سیمن کونسا لگا اس کو سیمن انکل ابھی ریکارڈ آنے باقی ہے اچھا بہت اچھی یہی بتائیں گے ایک انیس کو ملی ایک انیس کو ایک ہزار کم ہو پر بچھڑی انکل فرس لیکٹیشن میں چالیس کے ایڑ گیر دودھ نکالے گی اٹھ تیس سینتیس پینتیس کے اوپر اور چالیس کے اندر چھوڑیں گے دیکھو انکل میری اہزار دو ازار کچھ تو چھوڑو گے اوہ ان کو بولا کوئی دکت نہیں ہے ہزار دو ازار کی بات نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے رہنا کھانا پینا ہم ویسے ہی بہت خوش ہے ان کو خوش کر کے بھیجو گے ہاں ان کو بھی خوش کر کے بھیجیں گے انہوں نے انکل پتا کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں سے تین ہزار کلومیٹر دور رہتے ہیں من میں ڈر بھی رہتا ہے پتہ نہیں کیسے آدمی ہوں گے ہمارا من ایسے کر پیسہ اتنا لگا ہے پیسہ لگا ہے اب یہ بریڈ میں ہے بریڈ میں ہے انکل پوری بریڈ میں ہے اور دانت میں بھی ہے بچڑی اس پروگرام کی پیشکاری کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کسانوں اور پشو پالکوں کی آرثک دشاں میں صدار لانا کسان ہیت سرکاری اور گیر سرکاری یوجناؤں کی جانکاری دینا اور کسانوں کو جاگ رو کرنا ہمارے کسان بھائی اور پشو پالک بھائی کسی طرح کی خاد سمگری جب پشو دن کی اگر خرید کرتے ہیں جب بکری کرتے ہیں تو ان کو یہ پوری سافدانی بھرو کرنا چاہیے کسی طرح کی خرید فروخت سبندی یا کسی پرکار کی بیوادم سے ہمارا کوئی سبند نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں دھنیا باد